اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہے لکھتے ہیں اب اس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات بسرہ تخدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھ یہ کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو لن جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبراہ ہو جائیں گے چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سمجھ پڑا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشنے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ ببارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر بہت دیا گیا ہے وہ سرخ قدھاری علار اس کا تصور کیجئے وہ عام تو علاق نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں ہوئے پھر آپ نے فرمایا غصے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کیا بجے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو عظمتو علیکم عظمتو علیکم میں تعقید کر رہا ہوں تعقید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے بریز کرو بحث بک کرو تو یہ مسئلہ اگرچہ اس حتبار سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو صدا دوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہیں حضرت ابن الدلمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفقید طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وصف سے پیدا ہوئے تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے ان سب سے ملاقات کی عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقراؤہم عبی بن قعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن قعب ان کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی میں گئے رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حضیفہ بن یمان کے پاس نے انبیاء رضی اللہ تعالیٰ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر ہمی ہے اللہ تعالیٰ اگر لَوَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَزَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ اللَّهُمْ اللہ اگر تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق خاصل ہے وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہیں تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آگئے ہیں یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور مرتضلہ کے درمیان مختلفی ہے مرتضلہ ہی کے انداز میں اہلِ تشیعوں کا خیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنت کے نزدیک اللہ پر کوئش ہے واجب ہے اللہ کا اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے چنانچہ وہ ظالم کو قواف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یہ سورہ بکرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے لاسٹ بٹ ٹو لاسٹ بٹ ٹری آیت میں ہے اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے تو نہیں ہے یہ بات باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اثار کیا اور اگر اللہ تعالی چاہے لا رحمہو تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے لکانت رحمتو خیرن لہو من عمالیم تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے عمال سے بہت بالا ہے بلند و بڑھتا ہے تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اتراز کر سکتے ہیں اور وہ کسی سے بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے کون اتراز کر سکتا ہے اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِسْنَ أُحَدٍ زَحْبًا اور دیکھو عبدالدیلیمی جان دو اگر تم اہد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے فی سبیر اللہ مَا قَبِلِ اللَّهُ بِنْكَا حَتَّى يُوْ مِنَا بِالْقَدْرِ اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو کے بعد فرما اے لم جان لو اَنَّمَا أَسْحَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتَيَاتْوَ جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں مطلب یہ کہ تم سوچ و کاش میں یوں نہ کرتا یوں کر دیتا اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں مت جاتا لے وہ تو آنے والی بات تھی وہ اللہ کی کتاب وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا وہاں تھا تو موجود وہ تو آنی آنی تھی وَأَنَّمَا أَخْتَاكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِيبَكَ اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ کا مجعل قدیم ہے اس کے اندر تیلسی تہر وَلَوْ مِتَّا عَلَى غَيْرِ حَذَا اگر دیکھو تم غور سے سن لو اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤں تو یہ اس ایمان بالقضر کی اہمیت کا معاملہ اس کے لئے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے اگریزی جو اشطلعات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا وہ تلا زیادہ واضح ہیں ایک ہے پری نالج کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن کسی شئے کا پہلے سے تیہ پا جائے ان دونوں میں گڑ بڑ کا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہیں اس کی سادہ سی مثال من دیتا ہوں پھر میں اس کروں گا سمجھنا چاہیں تو یہ ایک فارمولہ بہت کافی ہو جائے آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھولونا نال دیں آپ کو تقریبا یقین ہے وہ متوجہ ہوگا اسے اٹھائے اگر ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھلوے ہو اس کی توجہ کسی اور دھلوے ہو وہ نہ اٹھائے اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنگٹ کے تحت کہہ لیں اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں آپ مجبور تریا آپ نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ قدر کے بارے اندازہ بھی ہے میں بیان کر چکا ہوں آپ اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا لائم بات ہے کہ پھر تعالیٰ کل شین علیم وہ ہے اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن جو انہوں کے در فرق کر لیے جائے گی یہ جبر نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ ملک دی گئی ہے وہ تو ہو کر رہی ہی ہوتی تو ہے لیکن اس کے قدر